اچھا آپ نے جب دور شروع کیا پولیس میں آئے تو تھرڈ ڈگری کے کئی طریقے تھے تھرڈ ڈگری کے تو آدھیکال سے پولیس میں رہے ہیں اور کسی کسی روپ میں رہیں گے کس طرح کے پرسلن میں رہے ہیں کہنے کو تو سائنٹیفیک انویسٹیگیشن بہت کارگر بھی ہے اور بہت اچھے سے کلاسیں بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ اس وقتی نے اپراد کیا اور وہ بتا نہیں رہا ہے آپ کا سیوگ نہیں کر رہا ہے دوسرا آپ پر اتنا پریشن ہے پبلک کا آپ اگر ایک پرتشت ناغرک ہیں آپ مانوہ دکار وادی ہیں لیکن آپ کی گھر پہ چوری ہوگی تو آپ سب سے پہلے آپ امید یہ کریں گے کہ لاکے اس کو پیٹو اس میں آپ سارے مانوہ دکار بھول جائیں گے کسی بڑے ادھیکاری کے ساتھ کوئی اپراد ہو جاتا ہے تو سب کا درشتگوڑ یہ رہتا ہے کہ پولیس کچھ بھی کرے لیکن وہ بیکتی پکڑ میں آنا چاہیے یا ان کی واردات کا کھلاسہ ہونا چاہیے تو پولیس تو ہمیسا دورہے پر کھڑی رہتی ہے نہیں میں طریقے کیا کیا ہوتے ہیں وہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ ایک آن ملو سجنہ ایک پٹے کی بات تو آتی ہے کہ اس سے پیٹا جاتا ہے ڈنڈوں سے مارا جاتا ہے رات رات سونے نہیں دیا جاتا ہے اس طرح کے کہانیاں تو آتی ہیں بہت سارے چیز ہیں کیا کچھ نئے ایزاد ہوئے ہیں طریقے یہ تو مانوہ دکار ہنن کی باتیں ہیں ساری لیکن اب وہ جمانے گئے پہلے تو بہت کچھ ہوتا تھا لیکن اب سمیہ کے ساتھ جس طرح کی پرشتتیں ہیں اور پولیس مانوہ دکار کے سنگٹنوں کے سامنے جس روپ میں کٹ کرے میں کھڑی ہوتی ہے تو پولیس والے بھی سوچتے ہیں کہ ہم کیوں کریں